پاکستان میں عوام بیسک ہیمن نیسیسٹیز کے لیے ترستے ہیں آبیسلی پچاس پرسنٹ زیادہ لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں یہاں صاف پانی نہیں ملتا اور ہم نے اس پروگرام کے پلیٹفارم سے آپ کو بدرجہ اتم دکھانے کی کوشش کی بدستور ہمارے جید و جہد رہی کہ ان دور افتاد علاقوں میں بھی جائے پاکستان کے جہاں پر لوگوں کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے صبح سے اٹھ کے رات تک ایک ہی کام ہے کہ پانی تلاش کرنا ہے پانی ان کو ملتا نہیں اس حوالے سے سب سے پہلے ہم نے تھرپارکر ڈیزرٹ کو ایکسپلور کیا پاکستانی چینلز پر پہلی دفعہ تھرپارکر ڈیزرٹ کی جو پس باندگی ہے وہاں کے لوگوں کا رہن سہن وہاں کے لوگوں کی جو بربادی ہے وہ ہم نے دکھائی اور آج ایک بڑی اچھی نیوز ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا بعد میں لیکن میں آپ کو دکھاؤں کہ ہم نے گورمنٹ نے پچھلے کئی سالوں سے عدوالوں سے دعوے کرتی آئی ہے کہ تھرکول میں باہر کے پیسوں سے بھی ادھو در سے بھی کام بہت ہو رہا ہے لیکن وہ کام نہیں ہوا تھا ہم نے حکومتوں کی توجہ اس طرف کرائی اور آج جو ہے وہ اس میں ایک بڑی کامیابی ملی ہے وہ کامیابی میں ڈسکس کروں گا آپ سے بعد میں لیکن پہلے جو صورتحال تھی تھر ڈیزرٹ کی اور یہ ابھی بھی تھر میں تو اخری حالات بہت ہی خراب ہیں تھرکول کو لے کر وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں جیسے بجلی پیدا ہونی تھی یہ جو مٹی ہے اس مٹی کے نیچے ہے کوئلہ یہاں پر حکومت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کام بڑا زور و شور سے جاری ہے کوئے لگے ہوئے الیکٹریسٹی لگی ہوئی ہے لیبر لگا ہوا ہے افسران موجود ہیں اس جگہ پہ اور یہاں سے الیکٹریسٹی جنریٹ کی جاری ہے یہاں پہ کچھ نظر نہیں آرہا مجھے ابھی آپ دیکھیں بی بی ایش لکھا ہوا ہے اور یہ تو پوزیشن ہے اس کی اگر یہاں پہ حکومت کام کر رہی ہے تو یہ اس گیٹ کی پوزیشن ہے یہاں پہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات بھی تک نظر آرہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ خالی بلکل خالی کوئی یونٹ آپریشن میں نہیں نظر آرہا یہ جناب کوئی نکالنے کے لیے یہ مشینوں کے مشینیں کچھ پڑی ہوئے ہیں لیکن لگتا نہیں ہے کہ زنگ زنگ لگا ہوئے ان کو کہ عرصے سے یہاں کس نے کام بھی کیا ہوگا یہ کنوہ ہے جس کو کام کرنا چاہیے تھا چوبیس گھنٹے کوئی نکالنے کے لیے اگر ہم یہاں پہ دکھائیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنوہ خدا ہوا ہے یہاں نہ کوئی بندہ ہے کام کرنے والا لگتا ہے عرصر یہاں کوئی آئے نہیں ہے ٹوٹلی ڈیزرٹڈ یہاں حکومت نہیں ہے حکومت کوئی آفیسر نہیں ہے حکومت کوئی انجینئر نہیں ہے لیکن یہ گدا ضرور موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے گرا کے جائے یہ ساری جگہ اس طریق پڑی ہوئے ہیں ویسٹ ٹوٹل پاکستان کی جو منرلز ہیں پاکستان کی دولت ہوج کا ٹوٹل ویسٹ سے اگر آگے آئے ہیں یہ بھی آرٹیفیشل صرف آئی واش دکھاوے کے لیے محض دکھاوے کے لیے یہ بنائے ہوئے ہیں یہاں کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں پہر اپنا لڑکا ہوں اندر تو یہاں پہ بیسکلی کچھ بھی نہیں ہے یہ پاکستان کے عوام کی قسمت کے ساتھ جی طرح بڑا مزاق ادھر ہو رہا ہے کہ لوگ یہاں پہ تھر میں کوئی آتا نہیں ہے کوئی ریپورٹر نہیں آتا کوئی میڈیا نہیں آتا تو حکومتیں بیفکوف بناتی ہیں بیسکلی اور بتاتی ہیں کہ وہاں کام بڑا ہو رہا ہے یہ سارے کے سارے کٹے وے پیسیز ہیں ان میں ابھی تک کوئی کنٹریبیوشن کوئی ایفرٹ نہیں ہے حکومت کی اس کی نیچے دولت ہے پاکستان کی جو موجودہ حکومت اور پچھلی حکومتوں کی پولیسیز ان کی کرمینل نگلیجنس جسے مجرمانہ غفلت کہتے ہیں اس کی وجہ سے یہی قبرستان یہ جو آپ کو نظر آئے رہا ہے ڈھیر یہ بیسکلی وہ قبر ہے جو پاکستان کے عوام کی مستقبل کی بنائی ہوئی ہے ادھر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ بھی کام بلکل چھوڑا ہوا ہے لیکھتا ہے عرصے سے کوئی یہاں پہ نہیں آیا یہ ہے مشین اس مشین سے کوئیلہ نکلے گا یہ مشین یہاں پہ پتہ نہیں کترے سالوں سے پڑھی ہے اور کوئی برسانی حال نہیں یہ فرنیچے کوئی شاید پڑھا ہوا یہ بھی کوئی پرانی مشین ہے کوئی ٹریکٹر رکھیا ہے گوارڈ نوز کچھ پتہ نہیں عرصے سے لگ رہا ہے یہاں بند ہے دو ہزار دو میں پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں تھر کول پروجیکٹ کا افتادہ کیا گیا تھا مسٹر عثمان امین الدین آنریبل منسٹر گورنمنٹ اور پاکستان مسٹری پیٹرولیم اور نیچر رسورسز یہ بورڈ ادھر موجود ہے اور یہاں کچھ بھی نہیں ہے یہ پاکستان کی دولت کا اور پاکستان کی عوام کی قسمت کا اور پاکستان کی عوام کی فیوچر کا اس سے بڑا مزار کوئی نہیں ہو سکتا دو ہزار تیرہ میں یہ دنیا نیوز کے پلیٹفرم سے ہم نے حکومت سندھ کی توجہ اس طرف کرانے کی کوشش کی تھی اور آبیسلی انہیں خود بھی احساس ہوگا آج جو اچھی خبر وہ یہ ہے دو ہزار انیس کے اندر وہ دو ہزار تیرہ والے حالات نہیں جب میں اس کو رپورٹ کر رہا تھا جب ہم رپورٹ کر رہے تھے اب تھرکول سے بجلی کی پیداوار شروع چکی ہے اور یہ نیشنل گریٹ کو بھی بجلی کی فرامی اس میں شروع چکی ہے تو اس میں میں سندھ کے عوام خاصتہ تھرپارکر کے عوام جو ہیں ان کے لیے بڑا ریلیف ہے اور بہت شکریہ جناب حکومت سندھ کا بھی کہ انہوں نے بلاخر جو ہے وہاں کے لوگوں کی سنی اور وہ کام جو دو ہزار دو میں پروید مشارف صاحب کے دول میں سنگے میل جکھا رکھا گیا تھا جو بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا دیر تو بہت لگی لوگ بھی بہت مرے ہوں گے لوگ بھی بہت پرابلم میں رہے ہوں گے لیکن وہ شروع ہوا مراج کے پہلے سے ان کا رابطہ اب ان کا تعروف حافظہ کرا دو محسن حسن رانجہ صاحب پی ایم ایل این چودری منظور صاحب سیکری جنرل سینٹرل پنجاب پاکستان بیپلس پارٹی عثمان ڈار صاحب مامن خصوصی یوت افیرز کے پرائم میسٹر کے ہمارے سے موجود ہیں آج بات تو کروں گا میں نواز شریف صاحب کی ہیلت کی لیکن ایک اور بہت بڑا ایشو ہے جسے میں جان چھوڑانا نہیں چاہرانا چھوڑنے دوں گا اور وہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کی جو کل ملاقات ہوئی پرائم میسٹر کے ساتھ اس پہ جو ہماری اطلاعات آئی ہیں تو پرائم میسٹر لوں کو آخری وارننگ دیئے اور پرائم میسٹر جو ہے بہت ناراض ہوئے ہیں جو پنجاب اسیمڈی کا یہ بل پاس ہوا ہے اور خاص طور پہ جو وزیلہ پنجاب میں اپنے لی تاہیات رہائش لی سادہ درویش وزیر اعلی نے تاہیات رہائش کا جو رکمنٹیشن دی انہوں نے اپنے مہمانداری الاؤنس اپریلی جونئر اکلائر اپریلی یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے ان مرات کے درخ دیں ان تمام چیزوں پر بڑی سخت برہمی کا اظہار کیا ہے پرائم میسٹر نے اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ آپ اپنی گورننس بہتر کریں بجائے اس کے کہ مرات بہتر کریں اور یہ پنجاب اسیمبلی کو میں اس لیے بار بار یہاں پرگرام میں یقین دہانی کر آ رہا ہوں کی بے حصی کا رونا رو رہا ہوں اب آپ پوزیشن دیکھیں کہ پنجاب کی پوزیشن کیا ہے یہ تو ہمیں تنخواہیں بڑھا رہے ہیں انہوں نے کون سے سرخاب کے پر لگائے کون سے تیر چلا دی ہے پنجاب اسیمبلی والوں نے کہ پنجاب میں آٹھ سو اٹھارہ سکولز کی دیواریں گری ہوئی ہیں چودہ ستری سٹھ سکول بجلی سے محروم ہیں انتالیس فیصے پاکستانی خطے غربوں سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ساپ پانی کی فرامی کے لیے پانچ علم جو مختصہ ایک روپیاں جاری ہیں اس کا ساپ پانی ہی نہیں پنجاب کے اکیس لاکھ ساٹھ ہزار پانچ سو گیلا بچے زمین پر بیٹھے پر مجبور ہیں یہ رپورٹ ہے محکمہ سکولز پنجاب گورنمنٹ کی پنجاب میں ستتر ہزار دو ست دو بچوں کے لیے فنیچری موجود نہیں صحیح سے لے کر آگے تک جو معاملات ہیں کھانے پینے تک پنجاب رو رہا ہے پاکستان رو رہا ہے اور پنجاب کے میمران نے یہ حرکت کی آخری وارننگ دی عثمان ڈار صاحب میں امید نہیں رکھا تھا آپ کے وزیراعالہ صحیح کیونکہ ان کا مطلب ایک بتایا کہتا کہ سادہ درویش صفت ان کو دنیا داری کا پتہ ہی کچھ نہیں کہ وہ اتنے تیز نکلیں گے کہ اپنے لیے ساری مراد لے لیں انہوں نے جو کہ شاید پرائیم اشتر پاکستان کے پاس بھی نہیں ہیں تو لاسٹ وارننگ کیوں دی گئی ہے ان کو تو اس بات پر فارق کر دینا چاہیے تھا دیکھیں میں تو سمجھتوں کامران یہ ایک میڈیا پرسیپشن ہے لاسٹ وارننگ دی گئی ہے دیکھیں جو یہ بل پاس ہوا اس کے بنیادی دو نکتے ہیں ایک ہے جو پارلیمنٹ نے کیا تنہائیں بڑھا دیں اگر آپ دیگر صبائی اسیملیز کی تنہائیں دیکھیں بلوچستان کی سب سے زیادہ ہے پر کے پی پرسین اور پنجاب سب سے آہر میں تھا تو اس چیز کو اس کانٹیکس میں ایم پی ایز کی تنہائیں بڑھا دی گئیں اور جو بھی آپ ابھی فگرز قوم کے سامنے رکھتے ہیں سر کشکول لے کے ہم پھر رہے ہیں ملکوں کے بار عثمان بھائی کشکول لے کے بھلے بار آپ کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کامران بھائی میں آرہا اسی بات پر آرہا ہوں تو پرائیم منسٹر صاحب نے جس پوائنٹ پر بات کی نہیں ہے جو انہوں نے نکتہ اٹھایا وہ یہی تھا کہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے جس معاشی مشکلات میں آج یہ ملک گر ہے پاکستان کے لوگوں کو جس طرح معاشی مشکلات کا سامنے ہیں تو یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے اگر ہم اگلے ایک سال دو سال اگر دو بجٹ نکال بھی لیتے آگے چل کے تنہائیں بڑھ جاتی تو کوئی حرض نہیں تھا تو یہ دونوں کانٹیکس میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں تو میری اگر آپ بات کریں چونکہ میں خود جس پورٹفولیو میں ہوں نہ میں تنہا لے رہا ہوں نہ میری پاس کوئی گاڑی ہے نہ گھر ہے ایک روپے کا عثمان ڈار کی ذات کا ہزانے پر کوئی بوجھ نہیں ہے اس طرح اور سر میرے وزراء دوست میں کہتا ہوں پنجاب اسیملی کے نائنٹی پرسنٹ لوگ کروڑوں پر الیکشن لگا کے آئے ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں ترخوا کی ملک کے لیے بھی کچھ دے دیں ملک کے لیے آپ ہم سے ٹیکس مانگ رہے ہیں اور دیکھ کچھ نہیں رہے ہیں عثمان بھائی ایک بڑی ایک منٹ آپ نے آٹھ مینے میں کچھ نہیں دیا ابھی تک ہمیں ابھی تو ہم کچھ لی گورنمنٹ کا رونا نو رہے اور ٹیکس آپ مانگ رہے ہیں ہم سے ایسے ڈنڈے کی زور پہ اور اپنے آپ بڑھائی جا رہے ہیں مرات سر ٹیکسٹری ملنا آپ کو میں آپ کو ابھی لکھ کے بتا دوں اس سوچ کے ساتھ ٹیکسٹری ملنا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو میں کامران آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں بہت بڑی تعداد پنجاب اسیملی میں ایسے ایمپیز کی بیٹھی ہے اللہ کی رحمت ہے ان پہ ان کے پاس وسائل مجود ہیں اگر ان کی تنہائیں نہ بڑھتیں شاید وہ کلیکٹیو ڈسین لیتے سب ملکے آپوزیشن بھی گورنمنٹ بھی کہ ٹھیک ہے ہمیں تنہائیں نہیں بڑھانی ہے یہ ہزانے پہ بوجھ نہیں آنا چاہیے یہ پیسہ تعلیم پہ صحت پہ جس طرح آپ نے بتایا ہے دیگر سکولوں کی دیواریں گنی ہیں تو ادھر یہ پیسے انویسٹ ہو سکتے تھے لگ سکتے تھے لیکن چلیں میں سمجھ داؤں کہ ہمیں گورنمنٹ بہتر کر رہے ہیں بزدار صاحب کو لاس وارننگ نہیں ملی جو ہمارے ریپورٹر بتا رہے ہیں جو میڈیا پہ چل رہا ہے لاس وارننگ نہیں ملی پرائیمسٹر کی طرف سے کہ گورنمنٹ بہتر بنایا ہے وہ کہہ رہے ہیں وزراء کام نہیں کرنے دیرے مجھے وہ تمام چیزیں جو ہم کہہ رہے تھے وہ وہی پرائیمسٹر جہاں کہہ رہے ہیں کہ وزیر کام نہیں کرنے دیرے ان کو یہ تو ابھی اطلاعات سامنے آئیں گے پرائیمسٹر نے کہا کہ آپ چینج کریں وزراء کو دیکھیں میری جہاں تک میری انفرمیشن ہے کوئی لاس وارننگ والی بات نہیں ہے لیکن کیبنٹ کے ساتھ ان کی ما شاء اللہ ٹھیک وارڈینیشن چل رہی ہے لیکن یہ بھی بات تو کامران سمجھ نہ ہوگی آٹھ ماہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں ہمیں آٹھ ماہ ملے ہیں لیکن یہ دونوں جماعتیں جو پینل بیٹھا ہے آج یہ پچیس پچیس تیس سال سے ایگزسٹ کر رہی ہیں تین تین باریاں لے چکی ہیں اگر انہوں نے اگر کچھ کیا بھی ہے تو آپ کے سامنے پچھلے دس سال میں میں ان سے پوچھتا ہوں میں ابھی پوچھتا ہوں تو کم از کم یہ ہماری کسی پولیسی پہ دیکھیں یہ ہماری کسی پولیسی پہ اتفاق کر سکتے ہیں طریقہ کار پہ بات ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم ہماری نیت صاف ہے عثمان بھائی پوائنٹ آگیا آپ کا میں آپ کی نیت پہ نہیں شک کر رہا میں عمران خان صاحب کی نیت پہ بھی شک نہیں کر رہا بڑے آنسٹ آدمی ہے وہ میرا اپنی پرسنل رہے لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ پنجاب کے صوبے کی گورننس کی بات ہو رہی چوئی صاحب ہماری اطلاعات کے مطابق ہمارے جو بیرو چیف ہے گھومن صاحب انہوں نے اندر کی اطلاع دیئے کہ پرائیم نیسٹر نے ان کو آخری وارننگ دیئے سی ایم پنجاب کو اور انہوں نے کہا کہ اپنی گورننس بہتر کریں بجائے سے کہ مراد بہتر کریں اور وہ سی ایم یہی رونا رہے کہ جی وزراء میری بات نہیں مانتے کچھ تو یہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ وزراء ہی کنٹرول میں نہیں ان کے اتنے وہ سٹرونگ وزیرعالہ ہیں چوئی صاحب میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے پھر اپنے آپ کو وارننگ دی ہے اس کو عثمان بزدار کو کیا وارننگ دینی ہے اس کو لگانے سے پہلے بھی پتا تھا یہی کیفیت ہے آج بھی پتا ہے کل کو بھی یہی پتا ہے ایک بندے کی کپیسٹی نہیں ہے تو اس کو آپ اٹھا کر وہ لگا دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ تو یہی ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ اکیس دن یہ بل گھومتا رہا ہے یہ پرائم ایسٹر صاحب کہہ رہے ہیں مجھے پتا نہیں باقی لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں پتا نہیں یہ اکیس دن بل پہلے آتا ہے پھر اس کے بعد کمیٹی کے پاس جاتا ہے کمیٹی سے نکل کر یہ پہلے کیبنٹ میں آیا ہے بل کیا کسی میمبر نے نہیں بتایا کسی کیبنٹ کے میمبر نے نہیں بتایا اس کے بعد ہاؤس میں آیا ہے ہاؤس کے بعد کمیٹی میں گیا ہے کمیٹی کے بعد پھر واپس آہوس کے اندر آیا ہے تو اکیس دن یہ بل گھومتا رہا ہے اور ان کو نہیں پتا چلا ان کو پرائیم منسٹر صاحب کو پتا چلتا ہے ڈالر بڑھ جاتا ہے روپیہ گر جاتا ہے تو ٹی وی سے پتا چلتا ہے ان کی بیگم ان کو بتاتی ہیں کہ آپ پرائیم منسٹر ہیں تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے اور پھر نیت صاف ہے نیت میرے پاس کوئی محدد عدسہ تو نہیں ہے جس سے میں دیکھو کہ کس کی نیت کیا ہے چوئی صاحب میں آپ کی آج پریس کورفر سن رہا تھا آپ نے بڑی شدید تنقید کی گورنمنٹ کے اوپر گورنمنٹ یا نیب کے اوپر جو اسلامباد میں کیس آگیا ہے وہ تو کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں کیا ہو سکتے آپ اس میں اتنا کیوں نراز ہوئے میں نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باقی ساری جگہوں پہ نیب اور عدالتیں بند کر دیں ضرورت کیا ہے وہاں پہ کراچی میں کیا ضرورت ہے نیب کے دفتر کی اور عدالت کی اگر یہ ہے کہ گواہوں کو تھریٹ ہے تو کیا آپ گواہوں کو ساروں فیملی سمیت اسلامباد شفٹ کر رہے ہیں یا سندھ گورنمنٹ توڑ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں پھر دونوں میں سے ایک تو کام کرنا پڑے گا اگر تھریٹ ہے ادھر تو تو پھر اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو کیا پشاور کے کیسز آپ یہاں پہ شفٹ کر رہے ہیں وہ بھی یہاں پہ شفٹ کر دیں چوئی صاحب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی چوئی صاحب مجھے رہنمائی کیجئے چوئی صاحب مجھے رہنمائی کیجئے جی جی کرنے پھر میری میں آپ سے پوچھ ہوں ایک اور بات جی کرنے جی کال انکشاف ہوا ہے وہ اکیس ہزار جو جالی سٹوڈنٹس تھے جو انرول کیے ہوئے پشاور کے اندر کے پی کے اندر جو وہ ووچر جالی ووچر جن کے گیارہ سو روپے مہینہ وصول کیا جا رہا تھا اتنا بڑا سکیم ہے اور کتنے سکیم ہے پندرہ انکواریز پہلے چل رہی ہیں تو ان کے بارے میں کوئی اچھا میرا آپ سے سوال یہ ہے اوام کے پوائنٹ ویو سے یہ جو نیب کیسز لے کے جاتی ہے آپ لوگوں کے خلاف کوٹ کے اندر یہ کوٹ کا نیب کا اور آپ کا معاملہ ہے اس پہ آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لوگ کیوں گھسیڑتے ہیں ان کا نہ کوئی نیب سے تعلق ہے نہ نیب انہوں نے بنائی نہ نیب ان کی ڈکٹیشن پہ چلتی ہے نہ کوٹیں گے ڈکٹیشن پہ چلتا ہے آپ نے کہہ دیا کہ یہ حکومت گرانے کی سازش ہے اس کو مندہ آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی ایما پہ سب کچھ ہو رہا ہے عوام کیوں بائے کرے آپ کا یہ آرگومنٹ اس میں لوجک کیا ہے لوجک اتنا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو وہاں پہ گورنمنٹ تبدیل کر دی جائے گی تاکہ جو گواہان ہے ان کو تھریٹ ختم ہو جائے تو یا ان گواہان کو ان کی ساری فیملیز کو ادھر شفٹ کر لیا جائے گا یہ کی ہو سکتا نا ورنہ تو وہاں پہ کیس چل سکتا تھا کون سی تھریٹ ہے جی کون سا وہاں پہ پرابلم ہے اور یہ ویسے ہی ہو رہا ہے اور اگر آپ ایک اور پنڈی برپا کرنا چاہتے ہیں پاکستان پیپرس پارٹی کے لیے تو وہ سیدھا کہیے کہ ہم پنڈی ایک اور برپا کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیجئے پھر اس میں دار صاحب یہ کیا زیادتی کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ ان کی گورنمنٹ کے پیچھے ہاتھ ہو کے بڑھ گئے آپ گرانے کے لیے دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ کامران پیپرس پارٹی کی قیادت کو خود پورا یقین ہے کہ شاید وہ گرفتار ہو جائیں گے اور اسی لیے زمان وہ تحریک چلا رہے ہیں بلاول صاحب تحریک میں سمجھتا ہوں جو بلاول بٹو کے ساتھ پی ایس ایل کے فائنل میں ہوئے گو بلاول گو اپنی ہوم گراؤنڈ میں جب ہوم گراؤنڈ میں گو بلاول گو ہو رہا ہے تو کہاں سے تحریک چلانی ہے انہوں نے بتا سکتے ہیں چودری صاحب چودری صاحب گو بلاول گو ہو گیا پی ایس ایل آپ کے بیجے ہوئے پانچ سات دس بندے تھے دس بندے تھے جنہوں نے یہ نعرہ لگیا اور ان کے ہاتھ میں جانا لگیا وہ بھی دیکھ لیں پورا سٹیڈیم گونج رہا تھا پورا سٹیڈیم گونج رہا تھا چودری صاحب ایسے بھی کراچی میں چودری صاحب چودری صاحب چودری صاحب چودہ سٹیڈیم گی کراچی میں آپ کو پریشان ہوتے ہیں جی عثمان صاحب پوراٹکس کو آپ نے گسا دیا پی ایس ایل میں پاکستان طریقہ صاحب نے بھی دیکھیں 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 کامران یہی بات جو ہے نا پی ایم ایل این والے کہتے تھے جب ان کو گو نواز گو کے نعرے لگتے تھے جی امران حان ایک ٹیم چھوڑی ہوئی ہے اور وہ ہر جگہ پہنچ جاتی ہے گو نواز گو کراتی ہے تو پھر آپ نے دیکھا الیکشن میں پاکستان اگلی بار ہم بھی کو ہزار بندہ داخل کر دیں گے پھر دیکھ لیجئے گا اگر یہی آپ لوگوں کی پولیٹکس ہے تو ہر میچ میں ہم بھی داخل کر دیں گے پاکستان پیرنی ہے چودری صاحب میری بات سنے چودری صاحب ایک میرے پیسی پولیٹکس لڑنے کی بات ہی نہیں پیسی پولیٹکس کرنا چاہ رہے ہیں تو اگلی بار میں دیکھ لیجئے گا اگلے میچ میں دیکھ لیجئے گا بھائی بات یہ ہے میں آپ دولوں موزز اراکین کو یہ بات کہنے لگا ہوں دار صاحب ایک منٹ ایک منٹ بات یہ ہے چوہی صاحب آپ کیوں اتنا مائنڈ کر رہے ہیں کراچی میں کوئی منڈیٹ مل ہے چودہ ان کی سیٹے ہیں فیر طریقے سیلیکشن نہیں کیا ہے کیا ہم کو چاہ پانچ ہزار بندہ مجھے یہ کامران مجھے یہ لڑکانہ میں میچ ہوگا تو اس میں کیا اتنا بڑا مسئلہ ہے کیا اٹینشن کے لیے یہ کوئی ٹاپک تھوڑی آج کا ہم اگر داخل کر رہا چاہے تو داخل نہیں کر سکتے جی ڈار صاحب فرمائیے یہ کیا بات ہوئی آپ درداری صاحب کے ہاتھ دھوکے پیشے پڑ گئے چوہی صاحب دیکھیں چوہی صاحب میں چوہی صاحب کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جذبے کو خرید نہیں سکتے پیسوں سے آپ جیلے نہیں بڑھ سکتے نظریہ کے بغیر نظریات کے بغیر آپ دس ہزار پیشی کو دے دیں وہ جا کے میچ دیکھے گا سٹیڈیم میں گو بلاول گو کنارے نہیں لگائے گا یہ دل کی آواز ہے سندھ کے لوگوں کی یہ جیلوں کی بات نا یا دار صاحب جی سے آئے سندھ کی آواز ہے وہ بٹو صاحب تھے آپ کی دار صاحب آپ کی جتنی عمر نہیں ہے ابھی دیکھ لیں دس سال جیل کاٹی ہے زبان کٹی ہوں گی جا ہوگا یار تاریخی پڑھا دی انہوں نے دو دار صاحب زبان کٹی ہے گوڑا اور گوڑے کا میدان گیرہ سار اور وہ دوبارہ جیل جانے کو تیار ہے آپ نے جو کرنا کر لے آئے میں کامران میں شیخ رشید صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ان کو ٹرینے فری دیں برنے کے لیے یار شیخ صاحب کا ناملہ نے انہوں نے آگئی بلاول کے اوپر بڑی زیادتی والی سٹیٹمنٹ دی ہے سیاست میں موت اور یہ اور وہ یار یہ زیادتی ہوگی ایک منٹ رکھیں جی جی جوئی صاحب تاریخ صاحب آپ کو دار صاحب سیالکورٹ سے سیالکورٹ سے کنے کتنے بندوں کی گرفتاری چاہیے بولے ادھر دسوں جی دار صاحب کنے بندے ہیں ایسر ایک باہلا انپال لےنا بیچ اوٹ خیدانو وال کے سوری خویہ آسف نہ ڈال لےنا بیچ میں ہاں جی آج صاحب میری بات سنیں چونہی صاحب آپ کا تو کینی ویڈی دی تھا اس الیکشن میں سیالکورٹ سے سیالکورٹ سے کینگٹ آپ آپ بات کریں کل پانچ سو بندہ کل پانچ سو بندہ کل پانچ سو بندہ سیالکورٹ سے گرفتاری دے دے خوش ہے آپ یار دار صاحب اس طرح آپ جیت گئے آج آپ ہسے نہ اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے دار صاحب ہسے نہ ہسے نہ ہسے نہ آپ کو پتا تھا دار صاحب آپ کو پتا ہے آپ کتنے تگڑے ہیں جیلوں کے ہمیں پتا ہے بنی گالا سے نہیں نکلتے پھر اپنی باری آتے ہیں چوئی صاحب نہیں امران نے تو خیر پارلیمنٹ ہاؤس پر امران صاحب نے دھوا بولا تھا بڑے شیئر ہیں وہ ایسی بات نہیں ہے کامران ایک سو چھبیس دن کا ہم نے درنا دیا تھا نا ہاں ہاں ہم نے بکتا ہے بھائی چینل نے ہماری دیمداری لگائی بارہ گھنٹے آپ چھینکیں بھی تو آپ کو ریپورٹ کرنا ہے ایک سو چھپیس دن جی جی دل پہ پتا ہے چھپیس گھنٹے بیٹھ گئے ہیں چھپیس گھنٹے آگے ہیں اچھا میں یہ کہہ رہا تھا بھجان میں یہ بات میری بات بھی بھی رہ گی دوسری بات نہیں پہلی بات یہ ہے جو میری پہلی بات تو رہ گی آپ کی دوسری بات کس طرح آگئی آپ لوگ زرداری صاحب کے پہلے ہی دن سے ہاتھ دھو کے پیشے پڑھے پہلے نون لکھ پڑھی ہوئی تھی آپ ان کو ہمیشہ آپ نے تھریٹ سمجھتے ہیں انہوں نے دس سالوں کو جیل بھگتوائی اب آپ بھی بھگتوائے کے دیکھ لیں بھائی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں یہ جو کہہ رہے ہیں گھوڑا اور میدان والی مثال کر کے دیکھ لیں وہ ہیرو مردے ہو رہے ہیں اگر اس ملک میں ہاں جی اگر اس ملک میں آصف علی زرداری صاحب کو کلین چٹ مل جاتی ہے نا تو کیا کریں گے آپ سمجھتا ہوں سب کو دے دیں یار یہ کیا بات ہوئی آپ جائیں وہ مجرم ثابت نہیں ہوئی آپ نے پہلی انہیں کرپ ڈکلیئر کر دی ہے آپ دیکھیں دیکھیں کامران آپ ٹکس ہوتے ہیں نا کامران صاحب چوئی صاحب باری باری چوئی صاحب باری باری چوئی صاحب چوئی صاحب باری باری آپ کے پاس آوں گا آج آپ دو ہی ہیں آپ فکر نہ کریں میں تو ویسی ہوں دیکھیں دیکھیں کامران آپ سمجھ چلے جائیں آپ وہاں جا کے کسی بچے سے پوچھ لیں کیا پوچھوں آپ آصف علی زرداری صاحب کا نام لے لیں آپ کو ریاکشن مل جائے گا کیا کہیں گے وہ وہ کہیں گے آپ کو کہا کہ چوڑری منظور صاحب آصف علی زرداری صاحب کو اگر میں نام لوں گا زرداری صاحب کا سن لیں ڈار صاحب سن لیں ہو سکتا ہے وہ یہ کہیں ہندی واری پھر زرداری یا اگلی واری پھر زرداری آپ نے کیوں سوچ گیا کہ وہ کچھ اور کہیں گے دیکھ رہا یہ زیادتی ہے آپ کی دیکھیں کامران یہ اس طرح کے نعرے بنانے سے اقتدار نہیں ملتا ہے اقتدار ملتا ہے بھائی وہ جیتے ہوئے سن سے یار میں تو آپ لوگوں پہ حرار ہوں وہ سن سے وہی الیکشن جو آپ جیت کے چلیں جی آگے چلتے ہیں اچھا جی بات یہ ہے کہ محسن رانجا صاحب آگے ہے ان کو میں کریڈیس آئی اس لیل نہیں کچھ کرتا لیٹ آنے بے کیونکہ آج وہ منسٹر نہیں اگر منسٹر ہوتے اور لیٹ آتے تو ضرور میں ان کی کلاس لیتا لیکن چلیں برحال پر منسٹری نہیں رہی حالات ان کے ذرا خرابی ہے محسن بھائی کیا حالہ خیریہ سے پہنچ گئے کامران صاحب مجھے ذرا ایک کے ایک بات رانجا بھائی آج آپ اپولیجی نہ کریں ہو گئی آپ کی جدری ہو رہی تھی آپ لوگ ساتھ ہو رہی ہے بس چھوڑ دیں ہم ہم آپ کے ساتھ ہیں جی چوئی صاحب کیا کہنا ہے آپ نے جلدی سے کہنا ہے میں نے جو گردان پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اس ملک میں علیم خان کو کلیم چٹ مل گی علیمہ خان کو مل گی جنگیر خان ترین کو مل گی وہ سارے کے سارے پندرہ کیسز آپ کے ادھر انکوائریز پڑھیں ہیں وہاں کے شفٹ کیوں نہیں اسلامباد کراچی ہوتے ایک ٹویٹ کرتے ہیں وزیراعظم وہاں کا ڈی جی نیب تبدیل ہو جاتا ہے اور وہاں سے پھر کلین چٹے ملنے شروع ہو جاتی یہ تمہار سے ہم نے بہت دیکھے ہیں تو آپ کے حال میں نیب پروڈیسائز ہے نا پہلے بھی پروڈیسائز تھی اب بھی پروڈیسائز تھا چھوڑیں جی آگے چلتے ہیں اب یہ آپ کا پوائنٹ آگیا چوئی صاحب محسن بھائی میں آج حمدہ شباز شریف صاحب کی بات سن رہا تھا لوگوں کو بھی سنوائے تو آپ سے رائے لوں گا مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹ پڑھ رہا تھا آپ لوگ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایکس پرائم سٹر قتل کرنے جاری ہے جان بوچ کے آپ کی بات تو ایسا لگتا ہے حمدہ شباز شریف کی بات سنوائیں جی پہلے تو جب نیازی صاحب سٹیج سے گرے تھے نواز شریف خبر لینے ہسپتال پہنچے اپنے اپنے ظرف کی بات ہے آج جو نوامالود سیاستدان اپنی وزارت کی کرسی کو پکا کرنے کے لیے نواز شریف کی بیماری پر فکریں تانتے ہیں ان کو روکیں اور اڑلا سے ڈریں کہ یہ وقت کسی پر آ سکتا ہے سیاست میں آلہ ظرفی کا ثبوت دینا شروع کر دیں تھوڑا آپ بھی میچور ہو جائیں یہ زبان درازی سے الزام تراشی سے بیمار شخص کی بیماری پر فکریں کسنے سے پاکستان کی معیشت ہی گھو سکتی ہے پاکستان کے غریب سے آپ نے روٹی چین لی ہے سو فیصد دوائیوں میں اضافہ ہو گیا ہے کتنا زیادہ جو گیپ آ گیا ہے ٹیکس کولیکشن میں وزیر خزانہ جو ہیں وہ اکانومی کا بتانے کے بجائے فکریں کستے ہیں یہ ملک کو تماشا بنا رہے ہیں اچھا رانجا صاحب بیمار شخص جو ہے اس پر نعرے تو نہ پرائیم میریسٹر نے لگایا نہ کسی اور نے لگایا تو آپ لوگ ایسا کیوں پینٹ کر رہے ہیں کہ کوئی سیاست اوریوں کی بیماری کے اوپر بڑی کرول سیاست اوریوں کی زندگی سے کھیلا جا رہا ہے کامران صاحب میں ایک بات بتاؤں آپ کو یہ شاید پرائیم میریسٹر صاحب کی آپ یہ بات کر رہے ہیں لیکن ان کے جو وزراء ہیں انہیں نے تو کسی قسم کی کوئی قصر نہیں چھوڑ رکھی بلکہ وہ وزراء تو اس طرح بنے ہوئے ہیں اور اس طرح کے وہ بیانات دے دیتے ہیں میں یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ان کی کاروائی کا طریقہ کار ہے ایک تو بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ان کو شبنواز شریف صاحب کو کبھی ایک ہاسپٹل کبھی دوسرے ہاسپٹل کارڈیالوجی کا مسئلہ تھا تو سرویسز ہاسپٹل کارڈیالوجی کا ٹریٹمنٹ دینے کا وعدہ ہوا تو وہ وہاں پہ چیزیں پروائیڈ نہیں کی گئیں پھر اس کے بعد جناہ ہاسپٹل جناہ ہاسپٹل میں سر لیکن آپ چاہتے ہیں ملک سے باہر جانا جس کا اختیار عثمان ڈار صاحب کی گورنمنٹ کو نہیں کوٹ کو ہے صرف دیکھیں نہیں ان کو تو اختیار ہی نہیں ہے بات یہ ہے بات تو اب عدالت میں یہ تو ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جب یہ بچوں کی طرح این آر او این آر این آر این آر این آر این آر کی بات کرتے تو ہم ان بچوں کو یہی سمجھاتے ہیں کہ بچوں اب یہ تمہارے پاس بات نہیں یہ تو عدالت کے پاس شیخ رشید صاحب نے خود دیکھا ہے شباہ شریف کو این آر او لیتے ہیں انہوں نے بتایا کل پر سوپریس کانفرنس میں آنکھوں دیکھیں گنے گار آنکھوں سے شیخ رشید صاحب جو ہیں شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ویسے بھی لینا دینا ان کو بہت نظر آتا ہے میں شیخ رشید صاحب کے بارے میں کیا کہوں گا اتنے پرانے سیاستان ہیں ان کو این آر او نظر آ رہا ہے ان کو خیبر پختون خواہ کے سابق وزیر اللہ کا این رو رو نظر نہیں آرہا اور تو اور ان کو ڈاکٹر بابر عوان کا این رو نظر نہیں آرہا اگر میں بولنا شروع کروں تو ان کو علیم خان کا این رو نظر نہیں آرہا وہاں پہ اندے ہو جاتے ہیں یہاں پہ ان کو نظر نہیں آتا اور یہاں پہ ان کی ہانکھیں جو ہیں ان کے چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں جب ہماری بات آتی ہے تو شیخ رشید صاحب تو جو گفتگو کر رہے ہیں وہ نانسنس ہے میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی صداقت ہے بس انہوں نے ایک سیاسی بیان دینا ہوتا ہے اپنی ریٹنگ اوپر لے کے جانے کے لیے تو ریٹنگ لینے کے لیے انہوں نے یہ بات کی ہوگی میں ایک ہی بات کروں گا بڑی سیدی سی شیخ رشید صاحب کو تو ویسی میں سمجھتا ہوں جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا قاضی فیض عیسیٰ نے جو ان کے بارے میں ریمارکس دے دی ہیں میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید بہت جلد وہ سیاست سے نائل ہو جائیں کوئی آنے والے وقت میں شاید کوئی بندہ چلا جائے عدالت میں ان کے خلاف اور وہ جو کہتے رہے ان کے بارے میں پاکستان کی عالی عدلیہ کے ایک سینئر ترین جاج نے جو کچھ لکھ دیا ہے تو میرے تو خیال ہے شیخ رشید صاحب کا بھی مجھے صورتحال کوئی اس طرح کی نظر آ رہی ہے مجھے وہ بھی نظر آ رہے ہیں کہ یہ ڈیالا میں یا مجھے رانجہ صاحب میں نے آج سے دو مہینے پہلے یہاں کہا تھا کہ مجھے تحریکن صاحب کی گورنمنٹ کے آنے کے بعد اپوزیشن آلموسٹ ساری جیل میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو لوگوں نے بڑا مزاق اُڑایا اس کے بعد دیکھے نواز شریف صاحب بھی گئے پھر شباز شریف صاحب بھی گئے پھر اب زرداری صاحب جو ہے اُن کے مطلعے اُن پہ بھی تلوان لٹک رہی ہے جیل کی اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان وہ ہستی ہیں جن کو اس کوٹ نے صداقت اور امانت کا سیٹیفکیٹ دیا ہوئے تو ان کے مطلعے یا ان کی پارٹی کے مطلعے ایسا بات کرنا بھی اس وقت جو ہے نا وہ ارئیلمنٹ ہے جو آپ گفتو فرما رہے ہیں نا وہ ارئیلمنٹ ہے چوئی صاحب ہستے رہے چوئی صاحب تسی ہسی جارا کامران صاحب بات یہ ہے کہ اسی کورٹ سے اسی کورٹ سے کئی دفعہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی بریل زمہ ہوئے ہیں صداقت اور امانت کا سیٹیفکیٹ سیٹیفکیٹ امران خان کو ملا ہے سیٹسائیڈ کیے ہیں لیکن صداقت اور امانت کا سیٹیفکیٹ امران خان صاحب کو ملا ہے لیکن ابھی امران خان صاحب نے پانچ سال اب اقتدار چلا رہے ہیں اور اب خود ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں اب پتہ لگے گا کہ میس یوز آف آثورٹی کیا ہوتا ہے پہلے تو ہیلیکوپٹر کے پی کے کا استعمال کر رہے تھے رانجا صاحب تو ہمیں اگر کوئی بسکیوٹی مل جاتا ہے چاہے کے ساتھ آپ اس پہ بمندی لگانا چاہ رہے تو پھر اپنی جیب میں ڈال کے لے جائیں گے اگر سیکیورٹی ریزن نہ ہو تو اپنی جیب میں آپ ڈال کے لے جائیں گے بسکیوٹی آر اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں وہ پچار سادگی وہ ترے ہوئے پرائم میسٹر وہ اور بات ہے بزار صاحب سونے کے بسکیٹ نہیں کھا رہے کامران صاحب تو یہ بات تھی میں آکے پوچھو گا چودی صاحب ہی طرح حصو رہتے صداقت اور عمانت والی باتوں پہ لیکن مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا تو لینے ہی پڑے گی جناب بریک موسیقی 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 لیکن یہ تو اتنی اچھے لوگ ہیں چودی صاحب پرائیم میسٹر کو تو آپ چھوڑے ہیں ان کو اس طاقت اور عمانت کا سیٹیفیکیٹ پرائیم میسٹر بننے سے پہلے ملا وہ جو ناہل ہوئے سپریم کورٹ سے یعنی جہانگیر ترین صاحب وہ بھی اتنی اچھے اور ویلیویبل ہیں کہ آج کابینہ کے جلاس میں وہ موجود تھے اور انہوں نے بقول فواد چودی صاحب کے ذریعی اصلاحات کے اوپر ایک موسیقی بریفنگ دیئے پوری کابینہ کو تو آپ کا کس سے مقابلہ ہے آپ کو جوڑی نہیں بنتا بھائی اے پلس ٹیم ہے پاکستان کی آپ انتظار کریں دس پندرہ سالب اس سے آپ اندازہ کر لینا خیر میں کبھی ذاتی بات کرتا نہیں ہوں کوئی سائیکلوجیکل پرابلم ہے خان صاحب کا جو کرپشن کے حوالے سے پتہ نہیں بچپن میں وہ کیا دیکھا اور کیا سنا ہے انہوں نے اور اگر ان کو سائٹیفکیٹ ملا ہے تو میں آپ کو پتہ ہے ذاتی باتیں نہیں کیا کرتا لیکن اگر جن کو سائٹیفکیٹ دوسرا ملا ہے اگر اس کو یہ کابینہ میں بٹھاتے ہیں اور باقی وزراء کی ہر کسی کی ایک لمبی داستان ہے میں اس میں جانا نہیں چاہتا کتنے لوگ ہیں جو پاک باز ہیں یا جو ہیں لیکن میں یہ اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اتنا ہی کریں جتنا کل کو سہ لینا ہے اتنی باتیں کریں چونکہ وہ جیسے جنرل نیازی صاحب کے بڑے رعونت تھی ان کے اندر جب وہ گئے تھے اور مجھے کسی نے واقعہ سنایا کہ وہاں پہ ایک میجر مشتاق تھے بنگالی جب وہ جنرل نیازی صاحب نے وہاں پہ بیٹھ کر کہا یہ مجھے جانتے نہیں ہے میں ان کی نسل بدل دوں گا تو وہ ایک وفادار بہادر سپائی تھا وہ اندر گیا واش روم میں اس نے پسٹل کے ساتھ خودکوشی کر لی میجر مشتاق نام تھا اس کا تو جس رعونت سے وہ تھے وہی رعونت عمران خان دکھا رہا ہے یار جنرل نیازی کو آپ نے عمران خان سے ملا دیا یار چوئی سا تھوڑی زیادتی کر گئے مجھے کبھی ایک دوست نے شیر بھیجا ہے اس جنگ کا دیکھ رہا ہوں میں نتیجہ بھٹو کا نواسہ ہے اور نیازی کا بتیجہ تو یہ جنگ کا نتیجہ تو پھر الٹی میٹلی نکلے گا ہم کہتے ہیں کہ آپ ذرا دیرے چلیے آپ اپنے آپ کو پہلے دیکھیں آپ نے اس ملک میں کبھی پرسن سپیسیفک قانون سازی نہیں ہوئی جو علیمہ خان صاحبہ کے لیے ابھی یہ رانجہ صاحب اسیملی کے ممبر ہیں نہ میں ہوں نہ ڈار صاحبہ ان سے پوچھئے یہ بل کے اندر وہ صفحہ بیس پہ دیکھئے کہ کیا لکھا گیا ہے میں تو آپ اسی بات پہ ٹک گیا ہوں چودی صاحب بھٹو کا نواسہ ہے نیازی کا بتیجہ بھٹو صاحب کے نواسے تو ہیں بلاوت صاحب لیکن جنرل نیازی تو ایک بڑا بدلام کردار ہے ان سے آپ نے ملا دیا ہے عمران صاحب کو باتیں کر رہے ہیں اور آج تک بتا نہیں رہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے کان ساتھ عثمان ڈار صاحب اندرچاری بے نامی دار ہے مقابلہ میں نے تو کچھ اور سیٹ کیا تھا انہوں نے کچھ اور جگہ پہ لے گیا یہ جو کہانیاں ہیں لیکن میں مجھے چوئی صاحب کی بات پہ حسی آ رہی ہے حیران نہیں ہوا میں ان کی سٹیٹمنٹ میں جو انہوں نے جنرل نیازی اور عمران حان صاحب کا معازنہ کی ہے کیونکہ جو جماعت اور جس جماعت کے کارکن اور چودی جاب جیسے لوگ آصف علی زرداری صاحب کو ریپلیسمنٹ سمجھتے ہیں ذلفکار علی بٹو کی اور وہ معازنہ کرتے ہیں آصف علی زرداری اور ذلفکار علی بٹو کا تو مجھے تو پھر پپرز پارٹی والوں پر ترس ہی آئے گا نا تو کون دیکھ ہی رہی ہے مقصد سیاست کے لیے بلاول زرداری کو زرداری نام پہ تاریحی یوٹن لے کے بٹو نام کا سہارا لینا پڑا یہ تو ان کی یار وہ نانا ہے ان کے نام لہا سکتے ہیں دار بھائی ایسا کیا مسئلہ ہے نانا کا نام لے سیاسی وراثت کے امین ہے وہ لیکن کانفیڈنس چوہ کرتے ہیں نا اگر آصف علی زرداری صاحب اتنے بڑے لیڈر ہیں تو پھر اپنے والد کے نام کا سہارا لیتے ہیں میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں یہ لوگ سمجھتے ہیں لیکن آپ مجھے اس کا جواب دیں منظور صاحب جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب بٹو کی ریپلیسمنٹ ہے اس ملک میں ان کے نام کا حساب انہوں نے تو مقابلہ بنا دیا اب میں رانجا صاحب پر جاؤں گا زیادتی ہوگی ہے پہلے انہوں نے زیادتی کی لیٹ آگے ہیں رانجا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ مقابلہ کیا ہے اس ملک کے عوام وہ کیا ملے گا اس مقابلے سے بٹو کے نواسے ہیں میں تو نہیں کہہ رہا وہ لیکن اس سے عوام وہ کیا ملنا ہے اسمت عمر صاحب تو کہہ رہے ہیں اور چیخیں نکلیں گے بھی اگلے بجٹ پہ آنے والا ہے کامران صاحب اس پوری لڑائی میں اور یہ جو پورا اس حکومت کا طرز حکومت ہے جس میں انہوں نے پکڑ دکڑ کا طریقہ کار پہلے دن سے شروع کیا ہوئے چور ہیں ڈاکو ہیں ان کے وزراء کے ایسے بیانات آئے پارلیمنٹ کا محول انہوں نے خراب کر دیا پھر نیب کو استعمال کیا اور ان کے وزیر جو ہے پیشنگوئیاں کرتے رہے ہیں اور شہداد اکبر کے ساتھ بیٹھ کے انفرمیشن منسٹر کے ساتھ نیب کے یہ ترجمان بنے رہے ہیں اور پھر اسی نیب کے ترو انہوں نے شباز شریف صاحب کی گرفتاری کی پیشنگوئی کی شباز شریف صاحب پکڑے گئے اور پھر وہی اس لہور آئی کورٹ کے فیصلے ہے اور فیصلے میں جو ریمارکس میرے خیال سے چیرمن نیب کے بارے میں آئے ہیں یا نیب کی کار کردی کی چیرمن صاحب کے بارے میں نہیں لیکن نیب کے بارے میں آئے ہیں وزیراعالہ پنجاب والے ان کے بعد تو میں سمجھتا ہوں وزیراعالہ پنجاب والے تو میرے تو خیال سے نیب کو بند کر کے تعلہ لگا دینا چاہیے یا نیب کا نام بدل کے پی ٹی آئی کر دینا چاہیے اس کا نیب نام ختم کر دی یار نیب جو ہے وہ چوروں کو تو انہوں نے کامران اپنے دور میں یوں بھی بند دینا ہے سوائی صاحب تو سی میری گلہ دا ہے بڑے حسرے ہیں میں نے سمجھ جاری کیوں حسرے ہو اتنی سیریس ٹاک ہو ریئے سوالے چوہی صاحب درگی ہو سی جارے ہیں جی جی رانیہ صاحب عثمان صاحب نے بات کی ہے ادارے بند کرنے میں تو یہ مائر ہیں خیبر پختونخواہ اعتصاب بیورو انہوں نے بند کر دیا جب کوئی ادارہ قانون پہ نہیں چلتا تو وہ اس کو بند کر دیتے ہیں آپ کو کیا اعتراض ہے اس پہ آپ کی طرح نہیں کہ کھل ہم کھلائی مولٹ ڈاؤن میں فائر چلی ہے تو چلی جا رہی ہے چلی جا رہی ہے جب کوئی ادارہ ان کی ایٹی ایم مشین کو پکڑتا ہے تو وہ ادارہ بند ہو جاتا ہے ان کی ایٹی ایم مشین پہ ہاتھ ڈالنا دار صاحب ایسے ایک بات بتائیے میں ایٹی ایم مشین کا لفظ یوز نہیں کروں گا بھائی غیر پارلیمانی ہے میں نہیں یوز کروں گا ترین صاحب کے لیے یہ ان کا کام ہے میں جھنگی ترین صاحب کا نام لوں گا فرنٹ سے آ کے آج وہ کیا کر رہے تھے آج کی ایٹی ایم مشین پہنچی ہوئی کیابنیٹر کے اجلاس میں وہ کیا کر رہے تھے یہ تو ایسے کہ ہٹلر کے دور میں آپ نہیں تھے لیکن سر میں بتا رہا ہوں آپ کو آپ اس میں کمنٹ دینا کرٹیسائیز مضمت کریں اس کی میں اس بات پہ آ رہا ہوں جہانگی ترین نے کوئی اس ملک کے خزانے کو نقصان نہیں پچھایا جہانگی ترین نے کوئی لوٹ مار نہیں کی کرپشن نہیں کی ہے لیوانی رانڈرنگ نہیں کی ہے اگر ان کی صلاحیت ہے اگر انہوں نے اگری کلچر کے اوپر کوئی بات کر رہے اپنے کک کے نام پہ اکاؤنٹس کھولے ہوئے تھے وہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ سرانہ صاحب دارے تھے وہ اپنے ڈرائیور کے نام پہ اکاؤنٹس کھولے ہوئے تھے مبینہ طور پہ ہیں بات تو سننے نا بریک بریک لوں گا جی بات سنتا ہو بھی بریک لوں گا آج تو دامنے وقت کچھ ایسا سکڑا کہ وقتی نہیں ہے کل تک کیلی اجازت موسیقی